مواد کتنا اہم ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اہم، ریڈ کی اڈی مگر مزے کی بات ہے کہ ریڈ کی اڈی سے بھی ایک اہم ہے آپ کا پیش کرنے کا انداز مواد سے بھی زیادہ اہم ہے آپ کا پیش کرنے کا انداز، آپ کی پریزنٹیشن، آپ کس طرح سے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں یہ اس مواد سے بھی زیادہ اہم ہے بعض اوقات آپ عام سی چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ چیز خاص بن جاتی ہے بعض اوقات آپ خاص چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی عام ہو جاتی ہے تو اپنے انداز کو بہتر رکھنا بہت ضروری ہے آپ میں سے ایک صاحب یہاں پر آئیں آپ آئیں، تلا انہیں ریپیٹ کریں کدھر آئے تھا کہ آپ کی آزاں سکرین میں نور بھی آئے چیرے پیج جی آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سب اضافہ کرنا ہے اسے ایکسپلین کرنا ہے پھیلانے تو آپ کر سکتے ہیں اچھے مقرر یا ٹرینر کی خصوصیات رکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں ٹھیک کرنا ہے اب اچھے مقرر یا ٹرینر کی خصوصیات یہ گربٹ تو نہیں ہو رہی کہیں ساتھ ساتھ بولتاں میں بھی سکتا ہوں میں نے ساتھ ساتھ ٹھیک کروانی ہے چیزیں سب سے پہلا خود اعتمادی کہ انسان کو اپنے مواد پر اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے بہت خوبصورت یہ ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو خود اعتمادی کہتے ہوئے انہوں نے چھاتری کو پھلا کہ خود اعتمادی پر باقیدہ وہ خود کے اوپر زور دیا ہے اب اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو بہت اچھا نہیں تو میں نے بتایا ہے یہ چیزیں ساتھ سب نوٹ آپ کیجئے گا چلیں اس کے بعد موضوع پر عبور ہونا چاہیے بلکل ہر زعویے سے آپ کا موضوع مکمل ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو موضوع کے اندر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں اور خامیوں سے انسان کی آگاہی ہو کہ میں کہاں پر فس سکتا ہوں یا کونسا ایسا موضوع ہے کہ اگر میں اس طرف زیادہ جاؤں گا تو میرے موضوع سے وہ چیزیں اٹ جائیں گے اور میں جو ہے وہ پریشان ہو جاؤں گا رکیے گا میں ان دو فکروں میں کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے یہ تقرار لفظی تو نہیں ہوگی زیادہ سمجھیں گے اسے چلیں اس کے بعد باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال اپنی بدن بولی وہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے بھی بولتا ہے لیکن اس کا بدن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بول رہا ہوتا ہے تو باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال شابش شابش اس کے بعد توجہ کا مرکز یہ کہ آپ جب لوگوں کے درمیان بولنے آئیں تو آپ بجائے ان کو اپنا حریف بنانے کہ ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں ان کو انسپائر کرنے کے بجائے ان کو اسکلس سکھانے کی کوشش کریں اس کے بعد تازگی طوانائی اور جوش کہ آپ کا جو ہلیا ہے آپ کا جو گیسچر ہے اس سے جو ہے بلکل تازگی لوگوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو رہی وہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہیں ہیں بلکہ آپ خوش مزاج اور پلیجر ہیں کر کے بھی دکھائیں کہ اگر میں پریشان ہوں گا تو ایسا ہوں گا اور میں تازہ ہوں تو ایسا ہوں گا مائک کی ساتھ بولتے جائے ساتھ بتائیں بھی کہ اگر میں ایسا ہوں گا تو ایسا ہوں گا میں پریشان ہوں اس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دوستوں وہ آج اس موضوع کے حوالے سے جہاں میں آپ کے سامنے موجود ہوں کریئر کاؤنسلنگ کی ٹریننگ آپ کو کروانا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے لیکچر وغیرہ سامنے موجود ہیں ایک نظر آپ دیکھ لیں پھر ہم جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں دیکھ لیا بھئی باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہیں اپنے باتوں پر بلڈ ڈالنا مقصینیں حساب کرنا اور آواز میں جوش نہیں ہے مری مری آواز ہے آپ سارے چیزیں نوٹ کر رہے ہیں نا شبش شبش اس کے بعد جو ہے ایک پلیجر رہ ہوئی ہے اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں ٹھیک ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں کریئر کاؤنسلنگ کیلئے کہ آپ کو آج بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے آگے کی فیلڈز جو آپ کے بعد میٹرک کے بعد اس کو کس طرح سے آپ سیلیکٹ کریں گے تمام لوگ میرے ساتھ تیار ہیں ساتھ دیں گے جی میں تیار ہوں شبش ٹھیک ہو گیا اس کے بعد موضوع پر ارتکاز جس کی حوالے سے بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا گیا کیونکہ آج کا ہی لیکچر ہے کہ موضوع پر جو ہے وہ بھرپور ارتکاز اچھا یہ فرق بتائیے ایک ہے موضوع پر عبور ایک ہے موضوع پر ارتکاز ایک جیسے لگتے ہیں یہ دو دفعہ کیوں لکھ دیا یہاں پہ تقرار ہو گئی ہے اس کا فرق یہ ہے کہ موضوع پر عبور سے مرادی ہے کہ اس کی ہر ذاویت سے جائے آپ کے پاس اس کے حوالے سے معلومات ہو لیکن اب آپ ہر معلومات میں سے جہاں وہ ایک ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایک ہی جملہ جیسے کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جغرافی آئیے اعتبار سے آئیے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دغریاتی اعتبار سے آئیے میں آپ کو اب یہ تین نے اپنے جملہ جہاں وہ ایک ساتھ کریکٹ کیا تو یہ بار بار سے جہاں وہ آپ کا موضوع جہاں وہ ارتکاز کا سکار ہو جائے گا نہیں ارتکاز کسے کہتے ہیں جی ارتکاز فوکس کا میرے دنے انگلیز کا رفتہ رہا ہے فوکس فوکس سامین کی توجہ ادھر ادھر ہٹنے نہ پاتے نہیں سامین کی نہیں کینڈی نے کینڈی نے موضوع پر عبور جو بولنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جامعیت کے ساتھ آپ جانتے ہوں موضوع پر ارتکاز کوئی آدمی آپ کو موضوع سے ہٹانے نہ پائے بھٹکانے نہ پائے آپ صرف اور صرف اس موضوع پر بات کریں اور مقصد پورا کر لیں جی اس کے بعد سامین کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی صلاحیت اب یہ ایک بہت بڑی چیزیں کسی بھی سپیکر کے لیے کہ وہ جہاں جا رہا ہے تو اگر بالفرض کسی بھی آڈیٹوریم کے اندر دس لوگ ہیں تو وہ اس کو بھی جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اگر سو لوگ ہیں تو پہلے ٹیکس سے لے کے حصے مزا حصے مزا کہ آپ جو ہے بیٹ میں چونکہ انسان کا جہن ہے وہ بات سنتا سنتے وہ تھوڑا سا داؤن ہو جاتا ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا اس کو دوبارہ سے آپ کو چارج کرنے کے لیے کچھ لطیفے کچھ مزائیہ فقرے جملے اس طرح کے آپ نے بولنے ہوں گے کہ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ ری پریش ہو جاتا ہے جو باش اس کے بعد حصہ کوئی یعنی کہ کہ کہانی تو آپ جو ہے وہ اگر انسان کہانی پر زیادہ زیادہ توجہ دیتا ہے آپ آئے نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک زمانی کی بات میں ایسا گیا تو وہ سب اس کو غور سے سمجھ رہے ہوتا ہے تو عموماً جب تقریر شروع کریں تو آئیس بریکنگ کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے تصویری زبان میں مہارت کہ تصویری زبان انسان اس کو استعمال کرے کہ اب بہت ساری چیزیں آپ کی بارڈی لینگویج سے بھی جاب بنا کے بتا رہے ہوتا ہے تو تصویری زبان لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ وہ نیچرال ہو اب ہر جگہ شباز شباز اس کے بعد کتری انداز کیا استعمال کرے جیسے سب نے سیسی پلاس میں بتایا کہ برنے صغیر سے ہمارا تعلق ہے تو اس کے اندر بدھ کی پوجا کرنا جو ہے وہ ایک لوگوں کا شیوہ طور پر منتقل ہوتا گیا تو آج بھی ہم پوچھتے ہیں لوگوں کو کوئی بڑا سپیکر ہوتا ہے تو ہم اس کے بلکل اس کے انداز کو اس کے جملے کو بلکل ایزیٹس کاپی کر کے جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بول دے ہوتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہوتی ہے اور آپ کی اہمیت بھٹ رہی ہوتی ہے لہٰذا اپنے جو آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اگر سے کم ہے تو اس کو پولش کر کے بڑھانی کی کوشش کریں